موسیقی جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس کے پاس نیکی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا امام طبرانی نے اسے المعجم القبیر میں نقل فرمایا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی تہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا ناظرین اکرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی تہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا اللہ جل وعلا نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس چھوٹے سے عمل کے صدقے سے کریم اللہ نے اس کی مخفیت فرما دی اللہ جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے شہروں اور محلوں کی گلی وازاروں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا خود رکاوٹ بن جانے کے بجائے لوگوں کی رکاوٹوں اپسکلز اور ہیڈلز کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین